سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ بارہ دسمبر کو مونٹری پالیسی اسٹیٹ بینک کی جو مونٹری پالیسی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوگا بارہ دسمبر کو تو اس میں شرائع سوت میں اضافہ ہوگا کمی ہوگی یا اس کو برقرار رکھا جائے گا اسٹیٹ بینک نے مونٹری پالیسی کی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ بارہ دسمبر کو بلالیا ہے اور وہ اس میں جو مونٹری پالیسی کمیٹی جو ہے وہ شرائع سوت یا انٹرس ریٹ کا اضافہ کا یا کمی کا یا اس کو برقرار رکھنے کا تائین کرے گی اس وقت جو بنیادی شرائع سوت ہے وہ بائیس پرسند ہے اور ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اس جو شرائع سوت کو برقرار رکھا جائے گا ایک سروے کروایا گیا ٹاپ لائن سیکیورٹیز کی جانب سے اور سروے کے ریزلٹس کچھ اس طریقے سے ہیں کہ سیسٹی تھری پرسند جو شرکہ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی یعنی جو انٹرس ریٹ ابھی بائیس پرسند ہے تو وہ بائیس پرسند ہی رہے گا جبکہ انیس پرسند جو لوگ تھے وہ یہ امید کر رہے تھے کہ شرائع سوت میں ون پرسند یا ہنڈریڈ بیسس پوائنٹس کی کمی ہوگی یعنی شرائع سوت جو اس وقت بائیس پرسند ہے وہ کم ہو کے اکیس پرسند ہو جائے گا سروے میں مزید یہ دیکھا گیا کہ جو آٹھ پرسند شرکہ تھے ان کے مطابق شرائع سوت میں ففٹی بیسس پوائنٹس کی کمی ہوگی یعنی ابھی بائیس پرسند ہے تو آدھا پرسند جو ہے وہ کمی ہوگی یعنی ٹونٹی ون پرسند فائف جو ہے نا وہ شرائع سوت ہو جائے گی جبکہ چھے پرسند افراد تھے ان کا یہ خیال تھا کہ دو سو بیسس پوائنٹس سے اس کا اضافہ ہوگا یعنی اگر بائیس پرسند ابھی ہے تو یہ چوبیس پرسند ہو جائے گی اور اس میں دو فیصد ایسے لوگ تھے جن کا یہ خیال تھا کہ ڈیر سو بیسس پوائنٹسی کمی ہوگی یعنی شرائع سوت ابھی ٹونٹی ٹو پرسند ہے تو یہ کم ہو کے ٹونٹی پوائنٹ فائف پرسند پر یہ شرائع سوت آ جائے گی جو لاسٹ یہ شرائع سوت میں اضافہ ہوا تھا انٹرس ریٹ میں اضافہ ہوا تھا وہ ستائیس جون کو ہوا تھا اس وقت ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا جس میں شرائع سوت میں ہنڈریڈ بیسس پوائنٹس یعنی ایک پرسند شرائع سوت کو بڑھا کے اکیس پرسند سے بائیس پرسند کر دیا گیا تھا ستائیس جون کے بعد ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی دسمبر کا مہینہ آ گیا ہے نہ اس میں بڑھایا گیا ہے نہ اس میں کمی کی گئی ہے آپ لوگ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اس کے جو ریٹس ہوتے ہیں اس کا ڈائركٹلی امپیکٹ آتا ہے جو ہمارے نیشنل جو سیونگ اسکیم سے ان کے ریٹس پر اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ آتا ہے نہ صرف یہ نیشنل سیونگ اسکیمز پر اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ آتا ہے بلکہ جتنے بھی بینکس ہیں ان کے تمام پروفٹ ریٹس ہیں وہ اس کا تائین اسی انٹرس ریٹ اور اسی بیسس پہ کیا جاتا ہے